بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پیارے دوستو صدار علی گوھر مہر صدار محمد بچ خان مہر صدار علی نباز مہر احمد علی خان مہر صدار خالد لوند سید خرشید شاہ سید قائم علی شاہ مراد علی شاہ آغیس راج دوزانی نصار کھوڑو نصار شاہ نادر منکسی بیا پارٹی جائے چنگ مرس جی کے آئیلنڈ ان میں شرجین محمد صاحب بیا دوست السلام علیکم جی بٹا دوستو آج دل تو کرتا ہے کہ میں سندھی میں بات کروں مگر شرائکی میں بات کروں سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنے والے سننے والے اور دیکھتی بھی آنکھیں اور سننے والے کان جو ہیں وہ آپ کی اور میری بولی نہیں سمجھتے تو جیسے میں آپ کی زبان میں اور اپنی زبان میں شروع ہوتا ہوں تو پھر وہ کٹ کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ آج آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو میسیج دوں دوستوں کو میسیج دوں دشمنوں کو مخالفوں کو میسیج دوں بھئی سوال یہ ہے کہ ہم نے امران خان کو اس نے نہیں ہٹایا ہم نے پرانی حکومت کے خلاف اس نے نہیں کانٹر مومنٹ چلائی کہ ہمیں صرف پاور کی ضرورت تھی سوال یہ ہے کہ ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت ہے ان سے ترقی نہیں ہو رہی تھی ان کو آٹھ سال سے میں دیکھ رہا تھا ان سے کچھ نہیں ہوتا ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ کروانا آتا ہے ایک ایٹین تھ امنمنٹ ہے ہمارے پاس چھوٹی سی گنجائش ہے سندھو میں تو ہم نے جو سندھ میں پوری ستر سال کی زندگی میں پاکستان کے ایک پل جتےوں کے پاس بنا ہوا تھا آج الحمدللہ سات پل بنے ہوئے ہیں لورسن میں سارا لورسن میں نے لائننگ کرا دی ہے اب بہائی باری ہے اپر سندھ کی آپ کی روڑی کنال انشاءاللہ انشاءاللہ میرے بولا نے چاہا تو اب اس بندی میں ٹاپ روڑی کنال سے ہم شروع ہوں گے اور اپر سندھ میں ہم آپ کی لائننگ کراتے چلیں گے یہ آپ لوگ کا مطالبہ جو ہے یہ بلکل درست ہے پانی بچے گا تو پانی ملے گا اور میرے دوستوں اس وقت دنیا میں بہت سے مسئلے چل رہے ہیں پیڑی بات تو فلسطین کی چل رہی ہے میں پہلا وہ پرولیٹیشن تھا جو اس نے فلسطین کی بات کی تھی آج بھی میں فلسطین کی بات کرتا ہوں فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے افسوس کہ اس کے لئے ہم کچھ نہیں کر رہے اور اتنا نہیں کر رہے جتنا کرنا چاہیے افسوس ہمیں ہے دل میں درد ہے مگر یہ دل کے درد کا کام نہیں ہے ہمیں کچھ ہاتھ سے بھی مدد کرنی چاہیے ہمیں کچھ آگے چل کے بھی مدد کرنی چاہیے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو ہم کریں گے اب پہلے بھٹو صاحب نے کیا تھا اب بھی پیپنس پارٹی آئے گی تو انشاءاللہ کرے گی ہم نے آپ کے لئے ہمیشہ انسان کی خزمت کا فیصلہ کیا ہے بھٹو صاحب کی قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں دفن ہے لوگوں کا نوکر تو ہم نے ہمیشہ عوام کی نوکری کی ہے غریبوں کی نوکری کی ہے اور اس پہ ہی ہماری جنت ہے اس پہ ہی ہماری دوزخ ہے ہمارے نہ سجدے کام آنے نہ روزے کام آنے اللہ مقبول کرے تو یہ غریبوں کی خزمت قبول کرے ہمارے لا